سنیے بھائیز آپ میرا نام زمیدار تھاکر سنگھ ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کو گانے کا بہت شوق ہے میرے پاس آپ کی لیے ایک بہت اچھا آفر ہے کیسا آفر یہ دیکھئے یہ ہے بنگلے کی فوٹو اس بنگلوں کو میں بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایبراد شفٹ ہو رہا ہوں بنگلے کے آگے ایک بہت بڑا گارڈن ہے جہاں پر روز سبے شام پنچھی چہکتے رہتے ہیں گارڈن کے دوسری طرف سمندر کی لہریں اٹھے لیاں کرتی ہیں اتنا ہی نہیں بنگلے کے پیچھے سمندر برف سے ڈھکے پہاڑ بھی ہیں سوچیے ذرا جب روز سبے آپ ریاض کریں گے تو اس کی دھن پر مور ناچہ کریں گے آپ یہاں سنگیت اکیڈمی کھول سکتے ہیں لگتا ہے چڑیہ جال میں پھنس گئی کیا ہوا بھائی ساں دیر تو اچھی ہے پر پہلے بنگلے کی قیمت بتاؤں قیمت تو زیادہ نہیں ہے صرف ایک کروڑ ایک کروڑ میں اتنا سندر بنگلہ میں یہاں سنگیت اکیڈمی کھولوں گا مجھے ایڈرس دو میں ایک کروڑ روپے لے کر ابھی آتا ہوں ایک کروڑ روپے لے کر ابھی آتا ہوں ایک کروڑ بنگلہ جانتی گروہ وہ آتا ہی ہوگا سامنے کی دیوار تو لگاؤ ہلو ٹھاکو صاحب یہ لیجیے آپ کے ایک کروڑ روپے اور یہ رہے اس بنگلے کے کاغذات آپ کے نام اب آپ اس دالان پر بیٹھ کر کانا گائیے پھر دیکھئے مور ناچیں گے ہرن آپ کے پاس آ جائیں گے کوئیل کوکے گی تھینکیو تھینکیو اب میں یہاں سنگیت اکیڈمی کھولوں گا اچھا پھر ملیں گے ایک کوئی کام ہو تو یاد کر لیجیے گا بائی بائی یہ بانگلا میرا کعتAR پیارا کعتار پیارا کعتار پیارا کعتار نہیں وہاں چھوٹنگ ہالا بانگلا دکھ وڑلو بنا گیا شباب جی جی نانا جی کیا کیا اوہ نو میں ابھی اسے راستے میں ہی پکڑتا ہوں وہ اسی طرف سے ہی جا رہا ہوگا کیا ہوا شیوہ کوئی نانا جی کو ایک کروڑ کا چونہ لگا گیا دادا جی نے جو کار بتائی تھی ویسی ہی کارٹ ٹیلے کی طرف جا رہی ہے میں اس کا پیچھا کرتا ہوں اس بچے کو بھی چین نہیں ہے ارے بچہ نہیں مصیبت کی پڑیا ہے جب دیکھو پیچھے لگا رہتا ہے لیکن وہ کچھ بھی کر لے نٹور لال کے دماغ سے تیز اس کا دماغ نہیں ہو سکتا مصیبت کی پڑیا ہے مصیبت کی پڑیا ہے شیوہ یہ چور تو بہت چالاگ ہے یہ وہی چور ہوگا جس نے جوالری ایکزیبیشن میں چوری کی ہر بار دھوکہ دے جاتا ہے میرے پاس ایک پلان ہے اس میں نانا جی اور لڈو سنگھ جی کو بھی شامل کرنا ہوگا چلو ہمارے درشکوں کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ راجاف جھیلم موجود ہے ان کے ساتھ ہیں ان کا گرانٹسن ویر پرطاپ سنگھ اور گرانٹ ڈاٹر ریوٹی راجہ ساہب پرنس ویر پرطاپ کا بہت رے آ رہا ہے سنا ہے آپ ان کو بیتاز شہر میں کوئی بنگلو گفت کرنا چاہتے ہیں اب کی بار ہم اپنے پرنس کے لیے ایک بہل جیسا پر نئے سٹائل میں بنا بنگلو ڈھونڈ رہے ہیں پرنس کو ویداز سٹی بہت پسند ہے اس لیے سوچ رہے ہیں یہاں پر آؤٹنگ کے لیے ایک بنگلو خرید لیں اگر ہمیں اپنی پسند کا بنگلو مل گیا تو ہم کوئی بھی اقیبت دیرے کو تیار ہیں یہ تو بہت مالدار پارٹی لگتی ہے کیوں نہ میں اپنے بنگلے کو ہی راجہ کو بیچ دوں لگتا ہے آپ کو بنگلہ جلد ہی مل جائے گا کسی بنگلے کے مالک نے ہمارا انٹرویو دیکھا اور اون کر دیا اور کسی کے پاس راجہ صاحب کے لیے بنگلہ ہو تو ہمیں ترنت کونٹیکٹ کریں تب تک راجہ صاحب اس بنگلے کو جا کے دیکھ لیجے تھانک یو بہت بہت شکریہ راجہ صاحب میرا نام راجہ کونر پرطاب ہے اب صرف نام کا راجہ رہ گیا یہ بنگلہ میں بیچنا چاہتا ہوں سنا ہے آپ کو ویدہ سٹی میں ایک اچھے بڑے بنگلوں کی تلاش ہے مہاراج ہمیں یہ بنگلہ بہت اچھا لگا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر کھیلیں گے ٹھیک ہے ہمارے پرنس کو یہ بنگلہ بہت اچھا لگا ہے یہ لو تمہارے بنگلوں کی کی بات ہے یہ کیا کر رہے ہیں مہاراج آرے صرف ایک ہیرے سے ایسے دس بیس بنگلے خرید سکتے ہیں آپ نے تو پورا ہار ہی دے دیا ہم خوش ہیں اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یہ لو یہ بھی لو یہ بھی لو راجہ صاحب راجہ صاحب بات کریے بس کریے بہت خوشی بات دی وہ اتنے خوشی برداشت نہیں کر پائے گا برداشت کر لوں گا کر لوں گا اور خوشی باتیے اور یہ لو بیس کرو بس بہت ہو گیا انفیس انفں ارے کیوں ہمارے مہاراج کو لوٹنے میں لگے ہو ہائی دفا ہو جاؤ دفا ہو جاؤ جاؤ یہ لیجئے گھر کے کاغذات میں چلتا ہوں شکریہ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ تو اصلی راجہ نکلے میں تو صرف نام کا راجہ ہوں چلتا ہوں بیڑا رام نا کا بندی کر دو کالی کارمن کتور لال آ رہا ہے اسے پکڑ لو وہ اس بنگلے سے نکل چکا ہے جاؤ وہ لوگ اتنا خوش کیوں ہو رہے ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ منتری بھڑک رہا تھا ابھی خوشی سے اچھل رہا ہے کہیں کچھ گڑ بڑ تو نہیں نہیں یہ سب نکلی نوٹ ہیں کہیں ہیرے موٹی بھی تو نکلی نہیں ہے یہ بھی نکلی یہ بھی نکلی یہ بھی یہ بھی نٹور لال کو چونہ لگا دیا ان لوگوں نے تیلٹا فورس سنو میں دنیا کو چونہ لگاتا ہوں اور تم لوگ مجھے چونہ لگا رہے ہو لاؤ میرے بنگلے کے کاغاز اب تو تمہیں جیل ہی جانا ہے نٹور لال جیل جاؤ گے آپ لوٹ جاؤں بنا سب جیل جاؤں گے اے بچے سامنے سے ہٹ جاؤں بچہ نہیں کہنا انکل شیوہ شیوہ نام ہے میرا جیل جاؤں گے جیاں تو î affirmative جیل جاں غipt بھائیہ میں تھگ ہوں چور ہوں فائٹر نہیں ہوں اے انسپیکٹر مجھے پکڑ کے لے چلو جیل تو جانا ہی ہے پھر مار کیوں کھاؤں اس بچے نے تو بڑے بڑوں کو ڈھیر کر دیا ہے بچہ نے ہی کہنا انکال شیوہ شیوہ نام ہے میرا